سب سے پہلے میرے ان تمام بھائیوں کو دیکھنے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے بارے ہیں کہ انورٹر کی فریکوینسی کیسے بڑھائی جاتی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تاکہ آپ کو پوری مکمل انفارمیشن مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر انورٹر موٹر چل گئے تو سب سے پہلے ہم موٹر کو واف کر دینا ہے سٹاپ کا بٹن ہے اس کو دبانا ہے دیکھیں اب جو فریکوینسی موٹر جو ہے نا گرتے جا رہی ہے ہم نے اس کی فریکوینسی کو بڑھانا ہے پچاس اوپر نہیں جان رہی ہم نے اس کی فریکوینسی کو سب سے پہلے ہم نے پروگرام کے بٹن کو دبانا ہے اس کے بعد دیٹا انٹر کرنا پی زیرو میں جا گئے اور پی زیرو ڈارڈ ڈارڈ ڈیر میں جانا ہے ہم نے پی زیرو ڈارڈ ڈیر میں ہم نے پھر اس کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے یہاں پھر جو ہے نا فریکوینسی دیکھیں پچ پہل پہ چل رہی ہے ہم نے اس کو جو ہے نا ساٹھ پہ کر دینا ہے تو اس کی بابلنگ کرنی ہے اس کے شیفٹ کی بٹن سے دیکھیں جو اب یہ فریکوینسی ہی جو ہے نا ہم نے اس کے خلے تیر کے زور دے گا نا ساٹھ پہ کرنی ہے اس کو یہ ساٹھ پہ ہو گیا پھر آپ نے اس کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے پھر جانا ہم نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے ہم نے اس کی بھی پچپن پہ اس کو ساٹھ کرنا ہے ہم نے شیفٹ پہ بٹن کے زور دیکھیں نا ساٹھ پہ دیکھیں نا ساٹھ پھر دیٹا انٹر کرنا ہے اب جو ہم نے نا پی 0.05 میری جانا پی 0.06 میں جانا ہے ہم دیٹا انٹر کریں گے تو شکس آگیا ہم نے اس کو انٹر کرنا ہے پھر شیفٹ کے بٹن کے زور دیکھیں نا بابلنگ کروانی ہے اس کی یہ پانچ پہ آگیا ہے اب اس کو جو ہم نے ساٹھ کرنا ہے تو دیٹا انٹر پھر دیٹا انٹر دیکھیں